اسلام علیکم ناظرین میں موکہ ہوسٹ آم علیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ایف بی آر کی جانب سے پچھلے دنوں ویلیویشن ٹیبل کے حوالے سے کچھ اپ ڈیٹس سامنے آئی تھی لیکن فی الحال جو اپ ڈیٹس سامنے آئی ہیں اس کے مطابق ایف بی آر نے گھروں کی نظر سانی شدہ ریپورٹ میں تازات پانے کے بعد تیرہ اکٹوبر کی لاسٹ ڈیٹ کو ایک ہفتے کے لیے بڑھا دیا تھا ناظرین آپ کو ایک بات بتاتا چلو کہ لاسٹ ایئر گورنگ کی جانب سے امنسٹری سکیم آنے کے بعد پروپرٹیز کی قیمتوں میں ایک شاندار اضافہ دیکھا گیا تھا تاہم پروپرٹیز کی نظر شانی شدہ قیمتیں اس اضافے سے محروم رہی تھی اس لیے ایف بی آر بورڈ نے اسے ریکنسیڈر کرنے کے لیے واپس بھیج دیا ہے ناظرین ذرائع نے بتایا ہے کہ بورڈ کو نئے ریٹس کو فائنل کرنے میں یا حتمی شاکل دینے میں تقریباً ایک ہفتے کا ٹائم اور لگ جائے گا تاہم فسٹ نومبر تک سرکرال نوٹس جاری کر دیا جائے گا جس کے اندر نئے ایویویشن ٹیبل کو سب کے سامنے لے آیا جائے گا ناظرین واضح رہے کہ آئی ایم ایف بھی نئی تشکیز کے لیے بورڈ کو کائل کر رہا ہے ناظرین یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ LTOs اور CTOs یعنی کہ Large Taxpayer Officers اور Corporate Taxpayers Officers کو اس معاملے سے دور رکھ گیا ہے بلکہ ان کے بدلے RTOs یعنی کہ Regional Taxpayers Officers کو اس معاملے کے اندر شامل کیا گیا ہے اور تقریباً 18 شہروں کے RTOs کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ قیمتوں کی نظر شانی شدہ ریپورڈ بورڈ کے اندر جمع کروائیں ناظرین جس کے لیے RTOs نے سرویز کیے ہیں ریل ایجنٹ سے جہاں میٹنگ کیے ہیں تاکہ نئے ایویویشن ٹیبل کے اندر FBR ریٹس کو زمین ریٹس کے تقریباً 90 فیصد تک لائے جا سکے ناظرین آج کے لیے تنہیں اپنے حوستہ حملے کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ